اللہ علیکم ویلکم تو سیریز انڈاکرانیلوجی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پوسٹیری پچھوٹری کے بارے میں پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے بہت پوسٹیری پچھوٹری اور اکسائٹوسین ریلیسٹ ہم دا ہائپو تھرمز کمتو دے نروس انٹو دا پوسٹیری پچھوٹری ویسے کال پاس نروسہ ٹھیک ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں امپلس کیسے جنریٹ ہوگی اور اکسائٹوسین کب پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اکسائٹوسین کی حاصل بات یہ ہے کہ یہ ڈلیوری کے وقت جو ڈلیوری کے وقت یعنی پارشلی جو بہت سارے آپسٹیشن یہ کہتے ہیں کہ اٹلیسٹ پارشلی اٹھ ہیلپس ان دا ڈلیوری یعنی لیبر جو ہمارے پاس لیبر ہوتا ہے اس وقت یہ ہیلپ کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ملک ایجیکشن کے پروسیس ہے آفٹر ڈلیوری اس میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دو پروسیس ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یعنی پاتھوے کیا ہوگا کس طرح میں ہیلپ کرے گا سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس سپوز یہ ہمارے پاس کیا ہے یوٹریس ہے ٹھیک ہے یوٹریس کا جو ہمارے پاس آپننگ ہوتی ہے یہاں ہمارے پاس سروکس ہوتی ہے تھوڑا سا نیچے کر کے ٹھیک ہے اور آگے سے وجائے نا اور یہ ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈلیوری کا ٹائم ہے بیبی کا ہیلڈ نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے جب بیبی کا ہیلڈ نیچے یوٹریس سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو سروکس سٹریچ ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سروکس ہے یہ سٹریچ ہوگی یہاں سے سٹریچ جو فائبرز سٹریچ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سنسری نرو فائبرز یعنی لے کے جائیں گے ہائپوثیلہ مصمت ہے ہائپوثیلہ مصممت میں ہمارے پاس سپرا آپٹک اور پیرا وینٹرکل سپیشلی جو پیرا وینٹرکل نکلائے ہوتے ہیں اس کیس میں قیس میں ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں اگزیٹوسین اور اگزیٹوسین یہاں سے نئے سوری وہ امپلس جنڈریٹ کرتے ہیں اگزیٹوسین آلڑی یہاں پروڈیوس ہوگی کہ سٹور ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگزیٹوسین یہاں سے بلڈ ویسلز میں پروڈیوز ہوتا ہے اور بلڈ ویسلز میں موگ کرتا ہوا آتا ہے وہ اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ یوٹریس کی کنٹریکشن کرواتا جائے گا اور سٹریچ اور زیادہ ہوتا جائے گا سٹیمولیس بڑھتی جائے گی اور اکسیٹوسین پروڈکشن زیادہ ہوتا جائے گا یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جیسے سٹریچ زیادہ ہوتا جائے گا بیبی کا ہیڈ انٹل ڈیلیوری اکر ڈیلیوری اکر ہونے تاکھ اکسیٹوسین کا زیادہ ہوتا جاتا ہے اور بلڈ میں اس کا لیول زیادہ ہوتا جائے گا اور انٹل ڈیلیوری اس میکنزم کو ہم پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم کہتے ہیں جس میں کہ ہمارے پاس نارملی تو بہت سارے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ نیکٹیو فیڈ بیک میکنزم کرتے ہیں ان کا کیا سیئن ہوتا ہے کہ جب ہارمون پروڈیوز ہوتا ہے تو اس کی سٹیمولیس کم ہوتی جائے گی یعنی اپنی سٹیمولیس کو ڈیکریز نارمل کی طرف لے کے جائیں گے لیکن اس کیسے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی جب آتا ہے تو یہ کنٹریکشن کرتا ہے تو سٹریچ اور مزید ہوتی جاتی ہے اور مزید ہوتی جاتی ہے انٹل ڈیلیوری اکر تو اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم اکسیٹوسین ہمارے پاس پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم کرتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ملک ایجیکشن میں ہمارے پاس کس طرح ملک ایجیکشن کسے کہتے ہیں اور کس طرح ملک ایجیکشن میں یہ ہیلپ کرے گا ملک ایجیکشن کے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو سٹیمولیس ہوتی ہے ہمارے پاس سکلنگ ہوتی ہے جب بیبی سکلنگ کرتا ہے تو اس کے ون منٹ بعد آپ کے جو بریس ہوتے ہیں ان میں ملک نپلز تک آ جاتا ہے اور بیبی سک کر کے اس کو ڈرین کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس سب سے پہلے سکلنگ ہوگی وہاں پر سٹریچ ریسیپٹرز ہوتے ہیں نپل کے پاس ٹھیک ہے وہ ایمپلسز لے کے اسی طرح جائیں گے ٹھیک ہے ہم سپوس کرتے ہیں کٹ سیکشن میں ہم دیکھتے ہیں سپوس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نپل ہے تو اس کا ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے پاس ایجیکشن کا کیا مطلب ہے آپ کے پاس ڈلیوری تک بلڈ اس سے پہلے پہلے یعنی کہ ملک پروڈکشن ہوا جاتی ہے پرو لیکٹن پروڈیوس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سپوس کر لیجئے کہ یہ الویلائی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈرکٹس ہیں جو نپل کی طرف لے کے آتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا مین فنکشن یہاں کیا ہے یہ ایکسپریشن آف دا میل کرتا ہے ایکسپریشن ہم یہاں کسے کہیں گے کہ ایکسپریشن کیسے کرتا ہے ایکسپریشن مین ٹرانسفر آف ملک فرام الویلائی ٹوڈا نپل ٹوارز دا نپل یہ ہمارے پاس اکسیٹو سین کا کام ہے کہ یہ یہاں پہ کنٹریکشنز کاز کرتا ہے اور ہمارے پاس نپل کی طرف آہ نپل کی طرف ملک ٹرانسفر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بیوی سک کرتا ہے تو اب ہم اس پاسس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے آئے گا سب سے پہلے سکلنگ ہوگی میں نے کہا ہے یہاں پہ سٹریس ریسیپٹرز ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو یہ لے کے جائیں گے امپلسز اوپر لے کے جائیں گے ہائپو تھیلیمس میں وہی پیرا وینٹرکل نیوکلیس وہاں سے سٹیملیس امپلسز جنریٹ ہوں گی اور امپلسز جہاں آئیں گی اور اس کو اعرام دیں گی کہ اب اکسیٹوسین ریلیس کرو اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہاں بلڈ میں اکسیٹوسین ہمارے پاس آ گیا ہے بلڈ سے آئے گا اب یہاں تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ کس طرح کس کو ایکٹیویٹ کرے گا تو یہاں الولائے کو سراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس نیورو اپیتھیلیل سوری مایو اپیتھیلیل سیلز ٹھیک ہے مایو اپیتھیلیل سیلز الولائے کو سراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو امپلس ہائپو تھیلیلس سے آئے گی یہ ان کی کونٹریکشن کروائے گی ٹھیک ہے یہ جب کونٹریکٹ ہوں گے تو ملک ویل بی ایکسپریسٹ آن در نیپل ٹھیک ہے یعنی ملک نیپلز کی طرف آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں ملک لیڈ ڈاؤن اور ملک ایجیکشن تو یہ تھا ہمارے پاس اکسیٹوسین تو کیا ہوا کہ یعنی دو سٹیمولیس دو جگہوں پر ہو سکتا ہے سمبری میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو لیبر جو ہوتا ہے اس میں ہیلپ کرتا ہے لیبر یعنی ڈیلیوری میں ہیلپ کرتا ہے اور پلسز دے گا یوٹریس کے کونٹریکشن کرائے گا اور وہ جو سروک سے بہت زیادہ سٹریچ ہوتی جائے گی اور اس طرح ہمارے پاس انٹر لیبر بلاکر آفٹر لیبر یعنی لیکٹیشن میں ہیلپ کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ سکلنگ کے ایک منٹس کے بعد ملک کو ایکسپریس کر دے گا یعنی جو الویل آئے ہیں ان سے ڈکٹس میں اور ڈکٹس میں ٹورز دے نپل ملک کو ایکسپریس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس اکسیٹوسین کے فنکشنز تینکیو فار واشنگ ہاپ شو گائز انچوائیٹ